سپیشل جیج سینٹر لاہور کی عدالت میں ایف آئی اے روزانہ مختلف ممالک سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے افراد کو پیش کرتی ہے عدالت میں پیش ہونے والے ان افراد کو اجنٹ حضرات چند ہزار روپوں کے لالچ میں نوکنیاں دلوانے کا جہنسہ دے کر کنٹینروں میں بند کر کے ریونان اور اٹلی سمگنی کر دیتے ہیں سینٹر جیج کی عدالت میں ہر روز ایسے افراد کو جرمانے اور تا برخاص عدالت قید کی سزا کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے ان افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اچھے مستقبل کے لیے بھار گئے لیکن اجنٹوں نے سب کچھ برباد کر دیا اٹلی کا بتا کہ ہمیں یونان پھینک دیا ہمارے سے بائیئر کی بات کی اور ہمیں وہاں کراچی لے جا کر ہمیں ڈینکی لگوا دی ادھر سے موبیل چھین لیا اور بعد میں گھر والوں سے ادھر فون کروایا پیچھے بھی تم اتنے پیسے دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے استمبول لے کر گیا ادھر سے آگے لے گیا یونان میں چھوڑ دیا ہم آٹھ دن کیمپ میں رہے ہیں ادھر زلیل ہوتا رہے ہیں ادھر کام بغیرہ نہیں ہے ہم نے گھر سے ٹکٹ مگوایا واپس آگیا یا اجنٹ ہمارے گھون کے ہی ہیں ڈیپورٹ ہو کر آنے والے افراد کو جب ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے لوائکین بھی عدالت کے باہر موجود ہوتے ہیں جو اپنے عزیزوں کو ہتکڑیوں میں جکڑے دے کر آنسو بہاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ چند پیسے کی خاطر انسانی سمنگلنگ کرتے ہیں ان کو بھی کڑی سزا ہونی چاہیے گریب لوگ جو ہیں وہ اپنا سب کچھ یعنی زمین جائیدات بیچ کے باہر جاتے ہیں لیکن رستے میں وہ جتنے زلیل و خوار ہوتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ میرے بھی ایک کزن ہے وہ بھی اسی طرح گیا ہوا تھا لیکن بہت زلیل ہو کے خوار ہو کے گیا ادھر تو ادھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو اجنٹ ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے سخت ہے سخت کاروائی کی جائے ان کے اس کام کو روکنے کے لیے ہر مہمکن حطل وسیق کوشش کی جائے کہ اس کام کو سرہ سر بند کیا جائے عدالت میں پیروی کے لیے پیش ہونے والے ایک وکیر رانہ محمد سائم کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری کے باعث سادہ لو افراد سے اجنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے اجنٹوں کو بھی زابطے کے تحت سخت سزا دینی چاہیے ہمارے ملک کے اندر جو بیروزگاری ہے اس کی شرعہ بڑھ رہی ہے دن میں دن اس کی ویعہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے معاشی حالات کو بہتر کننے کی خاطر اور اپنے گھرے لو ذمہ دارے نمارنے کی خاطر یہ باہر کے مالک میں جاتے ہیں جب باہر کے مالک میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ پہ جو مختلف جو اجنٹسیز بنی ہوئی ہیں مثلا لوگوں کو بھیجنے کے لیے باہر کے مالک میں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں دیرار لوٹ رہے ہیں تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ جو اجنسیز ہولڈر ہیں وہ ان کو سب سے پہلے ریجسٹر کیا جائے ایف آئی آتھارٹی سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کے اوپر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے سینٹر جج کی عدالت میں روزانہ صبح ہی سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والے لوائکین کا رش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیاروں کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد سہانے مستقبل پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سیٹی فورٹی ٹو فیڈرل کورٹ